ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کلہ اضابہ لغت ترہ کی ہرکس نہیں جب جان خلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا مگر اس نے سچ نہیں مانا اب تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا دنیا میں جب عمل کا سلسلہ تھا اس کے پاس جوانی تھی اس نے بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر نہیں کی اس کے پاس مال تھا مالی فراخی سے پہلے مالی تنگی مالی تنگی سے پہلے مالی فراخی کی قدر نہیں کی اس کے پاس فرصت تھی اس نے مصروفیت سے پہلے اس کی قدر نہیں کی اس کے پاس اس کے پاس زندگی تھی موت سے پہلے اس نے قدر نہیں کی کہ دنیا سے رخصت ہوا سچے رب کی سچے قرآن کی سچے صادق علمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی سچے قرآن کے حکمات کی تصدیق نہیں کی عمل سے تصدیق نہیں کی دنیا سے رخصت ہو گیا نماز نہیں پڑی اس نے دنیا سے رخصت ہو گیا نماز نہیں پڑی پہلا سوال ہی نہیں ہے پہلا سوال ہی نہیں ہے اللہ کے حقوق کا پہلا سوال ہی نہیں ہے اس نے دین کا ستون ہی نہیں بنایا تھا دین کی امارت کے ہاں لگے گیا سچے دین کی امارت کام بنائی اس نے نماز ہی نہیں پڑی اکڑتا وہ اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا روز اکڑ کے گھر والوں کی طرف چلتا تھا آج وہ ہی گھر والے چھوڑا ہے اس کو قبر میں عمل کا سلسلہ منکتع ہے اب کوئی عمل نہیں کر پائے گا کبھی کسی مہیت کو اس خاٹ میں پڑی بھی کسی مہیت کو عمل کرتے ہوئے دیکھا کبھی وہ اٹھ کے نماز پڑھ سکی کبھی وہ تسبیح کر سکی کبھی قرآن پڑھ سکی وہ تو اپنے ناک پر پڑی بھی بیٹھے بھی مکھی کو نہیں اڑا سکتی مہیت وہ تو اپنے پاس بیٹھی بھی بلکنے سے سکنے والی بیٹی کے آنسوں نہیں پون سکتی وہ تو اپنے تڑپنے والے باپ کو تسلیح نہیں دے سکتی وہ اپنا کیا کرے گی اللہ 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 اللہ